ابھی ہم آپ کو براہ راست لے جارہے ہیں اسلام آباد جہاں پر وزیر آزم کے معاونے خصوصی اس وقت ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں باقی بینکز کے تعاون کے ساتھ پاکستان کے تمام سٹیزنز کو پروائیڈ کرے گا تاکہ جو فروجلنٹ چیکس کا جو ایک بہت بڑا ناسور ہے خاص طور پر جس میں ہمارے اوورسیز پاکستانیز بہت افیکٹ ہوتے ہیں پراپرٹی کی ٹرانزیکشن میں یا بزنس کی ٹرانزیکشن میں ان کو اب یہ سہولت حاصل ہوگی کہ وہ اس انفرمیشن کی بیس پہ چیکس کو ریسیف کرنے سے انکار کر دیں گے اور جو ہے وہ ڈیریکٹ آن لائن بینک ٹرانسفر کے تھو جو ہے وہ پیمنٹس لیں گے تو یہ ایک بہت انقلابی قدم ہے جو بینکنگ انڈسٹری کے اندر جو ہے وہ پرائی منسٹر کی انسٹریکشن پہ لائے جا رہا ہے اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑا ایشو سٹیزنز فیس کرتے تھے کہ آپ کا اگر ایک بینک میں اکاؤنٹ ہے اور اگر آپ نے دوسرے بینک میں اکاؤنٹ کھولنا ہے تو آپ کو دوبارہ سے وہی ڈاکیمنٹیشن جو ہے وہ کٹھی کرنی پڑتی ہے اور آپ پھر وہی ساتھ سے چودہ دن کے پروسس میں اپنا اکاؤنٹ کھولتے ہیں سٹیٹ بینک نے اس میں بہت اچھا ایک انیشیٹیف لیا ہے جس میں پاکستان بینکنگ انڈسٹری جو ہے وہ شامل ہے اور انہوں نے اس پہ آلریڈی کام شروع کر دیا ہے کہ ایک سنٹرل کی وائی سی ڈیٹا بیس سسٹم بنایا جا رہا ہے جا کر اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ کھول سکیں گے اور آپ سے دوبارہ وہی ڈاکیمنٹس جو ہے وہ نہیں مانگے جائیں گے تو آپ اسے امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنی بھڑی فسیلیٹیشن یہ سٹیزنز کو ملے گی کہ آپ اپنا اکاؤنٹ ملٹیپل بینکس میں آپ اپنے اکاؤنٹ آپ اپریٹ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو کسی قسم کی ڈیوپلیکیٹ جو ہے ڈاکیمنٹیشن آپ سے نہیں مانگی جائے گی یہ سنٹرل کیوائیسی سسٹم جو ہے وہ دن سکس منٹس تو ون یئر کام کرنا شروع کر دے گا اور اس میں بینکنگ انڈسٹری کے ہم شکر گزار ہیں کہ وہ اس میں بہت تیز طریقے سے کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تالہ this will be implemented real soon اس کے علاوہ جو نیکس ریفارم ہے وہ digitization اور overseas پاکستانی سے متعلق ہے ہم یہ بہت باتیں سنتے ہیں کہ overseas پاکستانی اس کی فسیلیٹیشن کرنی چاہیے اور ہمارا جو لیبر طبقہ خاص طور پر ہے جو دو دو ہزار تین تین ہزار دیرم کی جابز پر ڈرائیورز اور جو ویلڈرز اور اس طرح کی جو ہمارا طبقہ ہے جو باہر جا کے جی سی سی کنٹریز میں کام کرتا ہے ان کی فسیلیٹیشن کی جائے لیکن کبھی آج تک ان کی فسیلیٹیشن کی نہیں گئی اس میں سب سے بڑا ایشو ان کو یہ آتا ہے کہ وہ کرز لے کر اپنے ٹکٹیں خریدتے ہیں کرز لے کر ویزے لگواتے ہیں اور اس کے بعد ان کو پھر کہا جاتا ہے کہ جی آپ ڈریکٹر اور پروٹیکٹریٹ کے آفس میں آئیں وہاں پہ لمبی لمبی لائنوں میں لگیں اپنے ویزے پہ پروٹیکٹریٹ کی سٹیمپ لگوائیں اور اس کے بعد جا کے پھر آپ کو ہم باہر جانے کی اجازت دیں گے پرائم منسٹر کی انسٹرکشن پہ یہ سسٹم ختم کیا جا رہا ہے اور اب ڈریکٹر اور پروٹیکٹریٹ مکمل طور پر ڈجیٹل ہونے جا رہا ہے جس کا کام جو ہے وہ نائنٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہے اور عید کے بعد اس سسٹم کو فارملی لانچ کر دیا جائے گا اب نئے سسٹم کے تحت ہمارے تمام لیبر طبقہ اور ہمارے تمام پروفیشنلز جو کہ باہر کے ملکوں میں امیگریٹ کر رہے ہیں اپنی جابز کے لیے وہ آن لائن اپلیکیشن کے تھو اپنے ڈاکیمنٹ جمع کروائیں گے آن لائن اپلیکیشن کے تھو اپنی پیمنٹ جمع کروائیں گے اور الیکٹرانک جو پروٹیکٹریٹ کی سٹیمپ ہے وہ ان کے ساتھ ان کے پاسپورٹ کے اندر اٹیش کر دی جائے گی جس کے لیے ان کو کسی دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی اور ایف آئی اے کو یہ ایکسس دے دی جائے گی کہ جب وہ ائرپورٹ پہ جائیں تو ایکزٹ پہ ایف آئی اے کو یہ انفرمیشن موجود ہوگی ان کے پاس کہ وہ ان کا ویریفائی کر سکیں اور ان کو عزت کے ساتھ وہ اپنے جاب کے لیے بیرون ملک سفر کر سکیں تو یہ ایک بہت ریولوشنری سٹیپ ہے جو کہ اوورسیز جو لیبر طبقہ ہے ان کی فسیلیٹیشن کے لیے ہم کیے جا رہے ہیں کیونکہ ان کی ہی بیس پہ یہاں پہ پاکستان میں زیادہ فورن ایکسچینج آتا ہے تو اٹس ٹائم کہ گورنمنٹ جو ہے اور جو پرائیوٹ سیکٹر ہے وہ ان کی فسیلیٹیشن کرے اور اس کے لیے پرائیم منسٹر کی انسٹرکشن پہ یہ انیشیٹیف جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ڈیجیٹائزیشن کے اندر ایک اور بہت بڑا جو ایشو ہم نے فیس کر رہے تھے وہ ہے کہ ہمارے جو سرکاری آفیسرز یا ایون ہمارے عوام وہ ایک آج کل ایک سیاسی صورتحال یا فینانشل صورتحال کی وجہ سے ایک ہیجانی کیفیت میں وہ مبتلا ہیں تو ہم پرائیم منسٹر کی انسٹرکشن پہ ایک ایسی سوشل ویلفیر سکیم سٹارٹ کی جاری ہے جس میں منٹل ہیلتھ کو سب سے پہلے کارنر سٹون بنایا جا رہا ہے کہ آپ انانومسلی ایک ایپ لانچ کی جاری ہے جس میں انانومسلی آپ اپنے پرابلمز کو شیئر کر سکتے ہیں اور اس میں گورنمنٹ کی طرف سے سائیکالوجس اور سائیکائٹریس آویلیبل ہوں گے جو آپ کی اسسسٹنس کریں گے اور آپ کی کوئی بھی پرابلم گورنمنٹ کے دپارٹمنٹ کے ریلیٹڈ یا آپ کی کوئی بھی پرسنل پرابلم جس میں آپ کو کوئی ایشو ہے تو وہ سائیکالوجس اور سائیکائٹریس فری اف کاسٹ آپ کی نہ صرف اسسسٹنس کریں گے بلکہ آپ کو وہ ٹولز فراہم کریں گے جس کی بیس پر آپ ایک نارمل زندگی جو ہے وہ گزار سکیں تو یہ ایک انیشیٹیف جو ہے وہ بھی بدن دس منت انشاءالتہ لانچ کیا جا رہا ہے اب پرائم منسٹر کے جو انیشیٹیف میں دو اور انانونس کروں گا کہ جو کہ ورلڈ وائیڈ ویئر لانچنگ جس میں ایک وائلنس پرائم منسٹر کا ایک ٹریڈ مارک انیشیٹیف تھا جو کہ ملتان میں لانچ کیا گیا تھا پنجاب میں اب آئیم گلائیڈ تو رپورٹ کہ پنجاب اور سندھ میں اس کو ری لانچ کیا جا رہا ہے اور اس کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے آئیم گریٹفول تو چیف منسٹر سندھ کہ انہوں نے آلیڈی اس کے بجٹ کے اندر اس کی الوکیشن رکھ دی ہے اور انشاءاللہ تالہ جو محترمہ بنزوی بھٹو کی کہ جو شہادت والے دن اس کا جو ہے وہ اناؤگریشن وہ کر دیا جائے گا یہ وائلنس اگینس وومن سنٹر سندھ میں ڈیویلپ ہوگا اور پنجاب میں چیف منسٹر حمزہ شباز شریف تین اور سنٹر جو ہیں وہ پنجاب میں اس طرح کے ڈیویلپ کیا جائیں گے اس کے علاوہ وومن آن ویلز جو پرائم منسٹر کی ایک سگنیچر سکیم ہے جس میں عورتوں کو سبسیڈائز سکوٹیز فرام کی جائیں گی وہ پورے پاکستان میں پنجاب، سندھ، کے پی، بلوچستان جی بی میں یہ سکیم لانچ کی جارہی ہے جس کے تحت عورتوں کو فری موٹر سیکل پر ٹریننگ دی جائے گی اور اس کے بعد فیمیل پولیو ورکرز فیمیل ٹیچرز آپ کے بیوسک ہیلتھ یونٹس کی فیمیل جو ہیں وہ ٹیکنیشنز اور فیمیل سٹوڈنٹس اور آنٹریپنیورز ان کو سبسیڈی کے اوپر وومن آن ویلز کی جو سکوٹیز ہیں وہ فرام کی جائیں گی کیونکہ اس کا ایک مقصد ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ عورتیں پاکستان کی ترقی کا حصہ بنیں تو ان کو موبیلیٹی ان کا سب سے بڑا ایشو ہے تو آپ اس پروگرام کے تحت ان کی موبیلیٹی کا ایشو ریزولف کیا جائے گا اور ان کو یہ فسیلیٹی فرام کی جائے گی تاکہ وہ پاکستان کی ترقی میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکیں اس کے علاوہ ہماری ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے ٹرانس جنڈر جن کے لیے آج تک انفورشنیٹلی کچھ نہیں کیا جا سکا پرائم منسٹر نے اس کے اوپر ایک سپیشل نوٹس لیا ہے اور ٹرانس جنڈر کمیونٹی جو کمپلینٹس ہیں کہ خاص طور پر جو ان کے ساتھ وائلنس ہوتا ہے جو ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی اور ان کو کوئی وکیشنل ٹریننگ کی فسیلیٹی فرام نہیں کی جاتی تو ان کے لیے ایک نیشن وائیڈ ہوت لائن جو ہے وہ لانچ کی جارہی ہے منسٹری آف ہیومن رائٹس کے ساتھ اور منسٹری آف ہیومن رائٹس کی جو ہوت لائن ہے this will be connected to all four provinces اور میں بڑی خوشی کے ساتھ یہ announce کر رہا ہوں کہ تمام four provinces کے اندر AIG gender crimes کی پوست جو ہے وہ AIG پولیس کے آفس میں اسٹیبلش کی جارہی ہے اور AIG gender crime کی جاب یہ ہوگی کہ پورے صوبے میں عورتوں یا trans gender کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کی ذاتی ہو تو وہ بزاتے خود 19-20 grade کے جو آفس ہر ہیں وہ اس کو monitor کریں گے AIG اپنے province کو report کریں گے اور پھر prime minister office کو وہ ہر منت یہ report فرام کی جائے گی کہ پورے پاکستان میں cases کی کیا شرعہ ہے اور اس کے لیے ہم نے کیا اس کی جو ہیں اقدامات کی ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا revolutionary step ہے جو کہ پرائم منسٹر نے لیا ہے اس کے علاوہ ہمارے ایک جو بہت بڑا neglected ایک شعبہ تھا وہ ہے animal welfare کا animal welfare کے اوپر جو ہے وہ آج تک unfortunately کوئی study کام نہیں کیا جا سکا ایک 1800 کا law ہے کہ جس کی base پہ ہم animal welfare کو monitor کرتے تھے تو اب with prime minister's approval ایک law جو ہے وہ amendment اس میں لائی جا رہی ہے جس میں اسلام آباد ICT region کے اندر federal government کی طرف سے already notification issue ہو گیا ہے جس کے کچھ نکات جو ہے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آج سے اسلام آباد region کے اندر کوئی بھی animal live testing جو ہے وہ بین کی جا رہی ہے animals کو کسی قسم کی veterinary colleges میں کسی قسم کی industrial complex میں live testing اس کی وہ allowed نہیں کی جائے گی اس کے علاوہ animals کے جو pets کے ساتھ جو cruelty ہوتی ہے اس کے لیے ایک hot line launch کی جا رہی ہے اسلام آباد base پہ جس پہ آپ report کر سکیں گے اور اس کے پانچ سے پندرہ ہزار روپے تھے کا fine اور with jail term جو ہے وہ announce کی جا رہی ہے جس میں اگر آپ اس کے ساتھ کوئی اس طرح کی زیادتی کرتے ہیں پھر اس کے علاوہ جو pet markets ہیں pet markets کو regulate کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے بھی extended SOPs جو ہے وہ announce کی جا رہی ہیں کہ آپ اگر اس کی violation کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو جو ہے وہ جو جرمانہ ہوگا اور آپ کی جو وہ pet shop ہے وہ بھی بند کی جا سکتی ہے تو یہ اور جو national level پہ جو law ہے یہ انشاءاللہ amendment اس کی جو ہے وہ ready ہے law department نے اس کو wet کر دیا ہے اور یہ within next session میں انشاءاللہ national assembly میں پیش کر دیا جائے گا اور that will be پاکستان's first comprehensive animal welfare law جو پھر ہم صوبوں کے ساتھ request کریں گے کہ وہ اسی law کو اپنے صوبوں کے اندر implement کرے تاکہ پاکستان کے اندر جو یہ issue ہے animal welfare کا اس کو اچھے طریقے سے resolve کیا جا سکے اس کے علاوہ آپ کو پتا ہوگا کہ بہاودین ذکریہ جو railway میں ایک واقعہ ہوا تھا assault کا اس میں پھر ہم نے جو ہمارے railway کے federal minister ہیں we are grateful to him کہ انہوں نے اس پہ immediately action لیا ہے prime minister کی instruction پہ اور جو اس میں reforms جو ہیں وہ میں آپ کو اب announce کر رہا ہوں کہ سفر سہیلی app کے نام سے ایک app introduce کی جاری ہے which is which will be launched right before Eid کہ جس میں ایک panic button موجود ہوگا کہ جتنی بھی passengers ہیں female passengers اگر خدا نہ خاصتہ وہ کوئی خطرہ محسوس کرتی ہیں تو وہ اس app کے through جو ہے وہ SOS button دبائیں گی اور ہر railway کی بوگی کے اندر ایک female police کا جو ایک ہے وہ contingent وہ موجود ہوگا جو کہ وہاں پہ اس کو report کرے گا اس کے علاوہ بوگیوں کے اندر بھی SOS button جو ہیں وہ install کیے جا رہے ہیں کہ اگر خدا نہ خاصتہ کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آنے لگتا ہے تو آپ وہ button press کریں گے تو نہ صرف train رک جائے گی بلکہ جو وہاں پہ female police officers ہیں وہ وہاں پہ موقع پر پہنچ گئے ہیں اسلامباد سے آپ دیکھ رہے تھے وزیراعظم کے strategic reforms کے سربراہ سلمان صوفی press conference کر رہے تھے اور انہیں کہا کہ بیرو نے ملکام کرنے والے طبقے کے لیے سفری آسانیاں پیدا کی جاری ہیں سسٹم کو digitalize کیا جارہا ہے تاکہ ان کو زیادہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے جب وہ باہر جاتے ہیں اپنی jobs کے لیے ساتھ ہی ساتھ violence against women خواتین کے خلاف جو تشدد کیا جاتا ہے خواتین پر جو تشدد کیا جاتا ہے اسے پنجاب اور سندھ میں جو دائرہ کار سینٹرز کا بڑھایا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ خواتین کو subsidize سکوٹی بھی دی جائے گی پورے پاکستان کے لیے سکیم کا اناؤسمنٹ بھی کی گئی ہے